یا حسین یا حسین رسولِ قدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور کس کے پڑھنے کا ثواب بھی آپی نے بیان فرمایا ہے آئیے پوچھش کریں کہ ہم سمیل کر دعا کو پڑھیں اور ثواب سے مستفید ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الزریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ محبا لعولیائکا ومعادیا لعادائکا ومستنن بسنت خاتم انبیائی کا یا عاصم قلوب النبیین برحمت کا یا ارحم الراحمین الدعا کا ترجمائی ہوتا ہے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کے دوستوں میں قرار دینا اور اپنے دشمنوں کے دشمن میں مجھے قرار دینا اور اپنے نبیوں کی سنت پر ہمیں قائم رکھنا اے نبیوں کے دلوں کی نگہ دھاری کرنے والے داتِ قرآن آج کی اس مقصود دعا میں جو دعا کی گئی ہے وہ سنتِ انبیاء پر چلنے کی دعا کی گئی ہے حضرت رسولِ قضاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ کوئی قول بغیر عمل کے صحیح نہیں ہے قول اور عمل بغیر نیت کے صحیح نہیں ہے اور قول اور عمل اور نیت بغیر سنت کے صحیح نہیں ہے یعنی کہ ہمارا ہر قول ہو چاہے فیل ہو چاہے نیت ہو سب میں سنتِ انبیاء کا ہونا ضروری ہے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی سنت کے دارے میں کہنا چاہیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں وہ بھی سنتِ انبیاء کے دارے میں ہونا چاہیے ہم کوئی بھی نیت کر رہے ہیں کرنے کے لئے کرنے کے لئے کوئی بھی عمل کے لئے اس میں سنتِ انبیاء کا ہونا ضروری ہے حضرت امام زین العبدین علیہ السلام میں اشارت فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی کے حضیق افضل ترین عمل کو ہے جو سنت کے مطابق بجالہ یعنی ہے چاہے وہ دیکھنے میں کم ہی جو نہ ہو خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروٹے آرم سب کو سنتِ خاتم النبین اور عیم المعصبین علیہ السلام پر ہم کی توفیق ہیں آیت فرمائے ظہورِ حضرت امام دمان علیہ السلام میں تعلیل فرمائے ہم سب کو امام کے خادی ہونا فرمیں شمار فرمائے آمین